سلام ٹو آل ویورڈز ڈراما سیریل کہیں دیپ جلے کہ اپیسوڈ نمبر ایٹین میں آپ دیکھیں گے ریدہ کے گھر والوں نے بغیر کسی احسانات کے اسے نوکرانی رکھ کر دی گئی مگر زیشان جیسا خوددار آدمی اس نے انکار کر دیا کہ ریدہ تم میری مرضی کے بغیر کسی کو بھی یہاں نہیں رکھو گی جس پہ ریدہ کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہاں نہیں رہتی تو ادھر اس کے گھر والوں کو جب معلوم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو ادھر اس کے بھائی اپنی بہن کا ہی گھر بسانے کے لئے کہتے ہیں کہ ریدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ادھر شمیلہ اس بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ نئی حاتم یہ جھاڑو پوچا صفائیاں یہ ریدہ کے کام نہیں تھے ہماری اتنی معصوم سی ریدہ پتہ نہیں اس سے کیا کیا کروا رہے ہیں یہ لوگ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے زیشان جب حاتم سے ملتا ہے اس کا رویہ دیکھنے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں جس پہ حاتم اسے دھکا دیتا ہے کہ دور ہو جاؤں مجھ سے ماں اپنی بیٹی کے یہ حالات دیکھ کر بہت افسردہ ہوتی ہے اور ادھر اپنے بیٹے آسیم سے کہتی ہے کہ میں تو کبھی بھی کسی تکلیفوں سے نہیں گھبرائی تھی مگر اس لڑکی کی مکاریوں اور چالوں سے میں ہارنے لگی ہوں صلح صفائی ہونے کے بعد جب ریدہ کی والدہ ڈرائیور کے ہاتھ دھیر سارے پھل ریدہ کے گھر بھیجتی ہیں تو ڈرائیور انہیں کہتا ہے کہ یہ پھل بڑی بی بی جی نے آپ کے لئے بھیجے ہیں زیشان یہ بات سنتے ہی اسے فوراں چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بھکاری ہوں کیا اپنی بی بی کو پھل نہیں کھلا سکتا خرید کے ریدہ اسے اس سخت لہجے سے روکتی ہے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے آخر کار شمیلہ زائدہ بی بی کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ازر فہام زائدہ بی بی سے کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اب جو حالات بن گئے ہیں اس کے بعد آپ کو اس گھر میں رہنا چاہیے زائدہ بی بی یہ بات سن کر نہائید حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور ازر فہام کی والدہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں جس پہ فہام انہی کو ہی روک کر کہتا ہے کہ پلیز ماما ویورڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریدہ کی والدہ فہام کو ان سب باتوں سے اگاہ کرے گی کہ اس کی بی بی شمیلہ نے غلط بیانی کی ہے زائدہ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا مزید ڈرام آنس پرومو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن حاصل کریں